السلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل جوب اینڈ کریئر امید کرتی ہوں ہماری اس چینل سے آپ کو بہت سی جوب اپورچنٹیز کا پتہ چلے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ بیل آئیکن کو دبائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز یعنی تمام نئی ایڈز کا نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے ہماری آج کی ویڈیو ہے فورسٹ ڈیویزن لاہور میں آنے والی کچھ اسامیوں کے حوالے سے پہلی انہوں نے اسامیوں کو تین کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا ہے پہلی اسامی ہے مطلب پہلی کیٹیگری ہے کنسٹرکشن آف دہ فورسٹ کولونی ایڈ درہوی روڈ لاہور دوسری جو پوسٹ ہے وہ ہے دیویلپمنٹ سکین درگائی گل فورسٹ پارک اور تیسری جو اسامی ہیں وہ ہیں establishment of the strategic planning unit of forestry wildlife and fisheries department کے لیے پہلی اسامی جو کی construction آف فورسٹ کولونی ایڈ راوی روڈ لاہور ہے اس میں الیکٹریشن ریکوارڈ ہے جو کے گریڈ 5 کا ہے اسامی کی تعداد ہے ایک اور اس کے لیے جو eligibility criteria ہے وہ ہے کہ secondary school certificate حاصل کیا ہو اور ساتھ نے ڈیپلومہ کیا ہوئے الیکٹریشن کا اور ایک سال کا relevant experience ہونا چاہیے دوسری اسامی ہے security guard کی اسامیوں کی تعداد ہے چار اور پوسٹ ہے یہ bps3 کی اس کے لیے تعلیمی قابلیت middle ہونی چاہیے اس کے پاس جو ہے اسٹلہے کا license ہونا چاہیے اور ساتھ نے physically fit ہو وہ تیسری اسامی ہے نائب قاسد کی scale ہے ایک اور اسامیوں کی تعداد ہے دو اس کے لیے تعلیمی قابلیت جو ہے وہ primary pass ہونا چاہیے اسے چوتھی اسامی ہے مالی کی یہ بھی bps1 کی ہے اسامیوں کی تعداد ہے دو اور اس کے لیے بھی primary pass ہونا اس کا ضروری ہے اور ساتھ اس کے پاس دو سالہ کسی nursing یا پھر مطلب nursery یا پھر بطور مالی کے ہی کام کرنے کا تجربہ ہونا چاہیے پانچمی اسامی ہے سویپر کی جو کی bps1 کی ہے اور اسامیوں کی تعداد ہے دو اور سویپر کیلئے پڑا لکھا ہونا لازمی ہے یہ تمام اسامی ہیں جو کہ میں نے آپ کو construction of the forest کالونیہ راوی روڈ لاہور کیلئے بتائی ہیں یہ راوی روڈ لاہور میں پوسٹنگ ہوگی ان کی ان کی عمر کی حد ہے 18 سے 25 سال دوسری اسامی جو کہ ہے development scheme درگائی گل فورسٹ پارک اس کے لیے جو پہلی اسامی required ہے وہ ہے پارک سپروائزر کی bps9 کی اسامی ہے ایک ہی اور اس کے لیے ہائر secondary school certificate ہونا چاہیے اور ساتھ میں ڈپلوما ہوں ہارٹی کلچر کا عمر کی حد ہے 20 سے 25 سال دوسری اسامی ہے tractor driver bps5 کی دو اسامیہ ہیں میڈل سکول پاس ہونا چاہیے اور ساتھ میں اس کے پاس heavy transport vehicle کو ڈرائیو کرنے کا لائسنس ہونا چاہیے اور پانچ سالہ driving کا تجربہ بھی ہو تیسری اسامی ہے security guard کی bps3 کی ہے اسامی کی تعداد ہے دو میڈل پاس ہونا چاہیے لائسنس ہونا چاہیے اس لے کا اور ساتھ میں physically fit ہو چوتھی اسامی ہے چوکی دار کی جو کہ bps1 کی ہے primary school پاس ہو وہ مالی bps1 چھویا سامیہ ہیں total primary school پاس ہو ساتھ میں دو سالہ بس اور مالی جو ہے وہ تجربہ ہونا چاہیے چھٹی اسامیہ ہے sweeper کی bps1 جو ہے وہ scale ہے اور اسامیہ جی تعداد ہے چار اور اس کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے سو یہ جو ساری اسامیہ ہیں جو پارک سپروائزر کی علاوہ میں نے آپ کو بتائیں ان کے لیے عمر کی حد ہے اٹھارہ سے پچیس ساتھ تیسری category ہمارے پاس آگئی جو کی ہے establishment of the strategic planning unit of the forestry wildlife and fisheries department اس کے لیے دو اسامیہ آئی ہیں پہلی اسامی ہے cookie جو جس کا scale 5 ہے اور اسامی ہے 8 اس کے لیے middle pass ہونا ضروری ہے اور اس آپ نے پانچ سالہ relevant یعنی کی cooking کا تجربہ ہو عمر کی حد ہے اٹھارہ سے پچیس سال اور دوسری اسامی ہے driver کی grade 4 یعنی scale 4 کی اور اسامیہ کی تعداد ہے تین اس کو middle pass ہونا چاہیے valid اس کے لیٹ ٹرانسپورٹ وہیکل کا driving license ہو اور پانچ سالہ ایسا کوئی وہیکل چلانے کا تجربہ بھی ہونا چاہیے عمر کی حد ہے پچیس سے تیس سال پچیس سے پینتیس سال اگر ہم عمر کی حد کی بات کریں تو اپر ریج لیمنٹ میں ریلیکسیشن بھی دی جائے گی جیسے کہ گورنمنٹ کے رولز کینڈر دی جاتی ہے یہ جو ریکروٹمنٹ کی جاری ہے یہ صرف پروجیکٹ بیسٹ ہے جیسی پروجیکٹ ختم ہوگا تو یہ جابز بھی آپ کی ختم ہو جائیں گی اب آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ساری تعلیم اصنات تجربے کی سیٹیفیکیٹ ڈو میسائل آپ کا شناکتی کارڈ اور تین پاسپورٹ سائز جو آپ کی فوٹوگرافز ہیں اور ساتھ میں ایک سی وی آپ نے اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے یہ جو تجربے کی کارپی ہیں اور میں نے تعلیم اصنات کا ہے یہ اصلی نہیں بلکہ ان کی فوٹو کارپیاں ہوں گی آپ کے پاس اسی طرح ڈو میسائل اور شناکتی کارٹ کی بھی آپ فوٹو کارپی لیں گے تین اپنی تصاویر لیں گے ایک سی وی لیں گے اپلیکیشن لکھیں گے اور اس سے آپ جو ہے وہ آفیس ڈیویجنل فورسٹ آفیس لاہور فورسٹ ڈیویجن ایٹ ون زیرو ایٹ راوی روڈ لاہور میں جمع کروا دیں گے اپلیکیشن جمع کروانے کی آخری تاریخ ہے چودہ نویمبر دو ہزار بائیس آپ جس پوسٹ کے لیے اپلائے کر رہے ہیں آپ نے اس کو کلیرلی اپنی اپلیکیشن اور ساتھ میں انویلپ پہ منشن کرنا ہوگا آپ کو جو ہے وہ جب انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا تو آپ اپنا ڈیویجنل ڈاکومنٹ جو ہے وہ ساتھ لے کر آئیں گے شورٹ لیسٹریڈ کینڈیڈیٹس کی لیسٹ بائیس نویمبر دو ہزار بائیس کو جو ہے وہ ڈسپلی کر دی جائے گی کہاں ڈسپلی کی جائے گی یہ ڈسپلی کی جائے گی دیویجن فورسٹ آفیسر لاہور فورسٹ ڈیویجن ون زیرو ایٹ راوی روڈ کے آفیس میں اسی طرح نا صرف مطلب وہ امیدوار جو کہ انٹرویو میں پیرو ہونے کے لیے سکسپل ہوئے ہیں ان کی لیسٹ لگے گی ساتھ ہی ساتھ آپ کو انٹرویو کی ڈیٹ بھی وہاں پہ بتا دی جائے گی کہ کب ہوگا انٹرویو سو ضرور ویزٹ کیجئے گا بائیس نویمبر کو ان کے آفیس اس جاپ کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا آپ اپنے رائے سے ہمیں آگاہ کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے اللہ نے گھیبان